مفتی صدیق احمد رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے اس میں بندوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے اللہ کی مہربانی برستی ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحمو من فی الارگ یرحمكم من فی السما آپ لوگوں کے اوپر مہربان رہیں یعنی زمین والوں کے اوپر آپ مہربان رہیں گے تو اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر برسیں گے آسمان والے آپ کے اوپر مہربان رہیں گے اس لیے رمضان کے مہینے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس مہینے میں دل نرم ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو مہربانی اور رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے گناہ بخش دیتا ہے ان کو معاف کرتا ہے اور انہیں مغفرت کا پروانہ جاری کرتا ہے تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے جہنم کے آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی جو گناہگار بندے جہنم کے اندر قید ہیں انہیں نکالتا ہے انہیں معاف کرتا ہے اور جہنم سے انہیں خلاصے اور نجات دیتا ہے اسی طرح جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ناموں کو بھی اپنے رحمت سے اپنے کرم سے ان کے ناموں کو جہنم کے فہرس سے ہٹا دیتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے سامعین کرام جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی یعنی ان کے بوجھ کو ہلکا کر دیا اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس انسان کی مغفرت کرے گا اور اس جہنم سے آزادی کا پروانہ دے گا پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لئے آراستہ کیا جاتا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے اعمال کرنے کی توفیق ادا فرمائے جس سے ہمیں رمضان کی ہر قسم کی برکتیں نصیب ہو جائیں توفیق ہمیں ہو جائیں توفیق ہمین تخ Varمائے